تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ دو نیوز کو ایک ساتھ کور کرنے جا رہے ہیں ایک تو ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں تیجس مارک ون اے کے ایڈیشنل سو کے آرڈر کو لے کر اس کے ادرکتہ ہم لوگ دوسری خبر کے اوپر بات کریں گے جو کی نیچرل گیس سے سنبندی تھے تو آپ بس ویڈیو کو ایک دم اینڈ تک دیکھتے رہیے اور کھنڈوہ ڈیفنس فائٹ کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا شروعات میں اگر تیجس کی بات کی جائے تو دوستو دیکھیں کوئی بھی فائٹر جیٹ کوئی بھی دیش جب بناتا ہے تو اس میں لگاتار انہانسمنٹ کرتے جاتا ہے اگزمپل کے طور پر آپ رفال کو لے لیجئے جب رفال نے اپنی فرس فلائٹ کنڈک کی ہوگی تب سے لے کر ابھی تک اس کے اندر کئی سارے بدلاؤ کیے گئے ہیں اور لگاتار اس کے اوپر صدھار کیے گئے تب جا کر یہ آج کی پرستکیوں میں یودھے لڑنے کے لائک بچا ہوا ہے اسی طرح سے ہم لوگ سکھوئی تھرٹی کو دیکھتے ہیں جب سکھوئی تھرٹی خریدے گئے تھے تب سے لے کر آج سک ان میں بہت سارے بدلاؤ کیے گئے تاکہ آج کے نئے مارڈن وارفیر کو یہ پوری طرح سے ایڈاوٹ کر لے اور اس کے خلاب یودھے لڑنے میں سکشام ہو تو آلٹیمیٹلی فائٹر جیٹ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر صدھاروں کی اوشکتہ لگاتار ہوتی ہے اب اگر تیجے سمارک 1A کی بات کی جائے تو وہ آج کی پرستکیوں کی حساب سے اپیوگتا ہے لیکن دوستو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ 2030 تک ان کی ڈیلیوری کمپلیٹ ہوگی ایسی پرستکی میں آج سے لے کر 2030 کی بیچ میں کئی سارے بدلاؤ آئیں گے وارفیر کا طریقہ کافی حد تک بدل چکا ہوگا ایسی پرستکی میں ہمیں ہمارے آج کے نئے تیجے سمارک 1A میں کل کو بدلاؤ کرنے کی ضرورت پڑے گی تو اس سے اچھا یہ ہوگا کہ آج ہی ہم لوگ جب ڈیل کریں گے اچھے ال کے ساتھ تب ہی اس طرح کے پراؤدھان رکھ لیے جائیں کہ جو 83 تیجے سمارک 1A کا آرڈر دیا گیا ہے ان میں جو کنفیگریشن فائنل کیے گئے ہیں وہ تو آپ انہی انوصار ڈیلیورٹ کیجئے لیکن جو نئے آرڈر پلیس کیا جائے گا 100 تیجے کے لیے ان کو آپ شروعات سے ہی اپگریڈ کر دیجئے گا تاکہ بعد میں کیول 83 تیجے س جو پرانے ہوں گے ان کے اندر ہی اپگریڈیشن کے ضرورت پڑے اور اس سے ہمارا سمائے بچے اور اسی پولیسی کو بتا جا رہا ہے کہ بھارتی وائیو سینہ اپنانے جاری ہے اس کو لے کر بھارتی وائیو سینہ اور اچھے ال کی بیچ میں باتچت شروع ہو گئی ہے کیونکہ ہم سبھی جانتے کہ آنے والے کچھ ہی سمائے میں آتریک تیجے سماک 1A کا آرڈر دیا جانا ہے اس لئے اس کے ٹیکنیکل اسپیسیفیکیشن کی اوپر دھیان دیا جا رہا ہے اور اس کے اندر جتنے بھی سمبھاوی صدھار ہیں ان کو لے کر باتچت کی جا رہی ہے اسی سیریز میں بتایا جا رہا ہے جو ایڈیشنل تیجے سماک 1A ہوں گے ان کے اندر آئی آر اسٹی کی سویدہ ہو سکتی ہے جی ہاں آئی آر اسٹی مطلب انفراریٹ سرچن ٹریک تو یہ سسٹم ہم لوگ تیار کر رہے ہیں تیجیس مارک ون اے کے لیے اور اس سمعے کے اگر بات کی جائے تو یہ اپنے نیکسٹ سٹیج تک پہنچ چکا ہے یعنی اس کا ڈیولپمنٹ کافی حد تک ہو چکا ہے اور اگر ہم لوگ اس کی ڈیمانڈ تیجیس مارک ون اے میں کرتے ہیں تو یہ جو اتھرک سو تیجیس مارک ون ہم لوگ آرڈر کرنے جا رہے ہیں ان کے اندر بڑی آسانی سے انٹیگریشن ان کا کروا کر پھر ڈیلیوری لی جا سکتی ہے کیونکہ بتا جا رہا ہے کہ ورش دوہجار اٹھائیس سے یہ جو اتھرک تیجیس کا آرڈر دیا جائے گا ان کی ڈیلیوری بھی شروع ہو جائے گی تو تب تک ان کے اندر آئی آر ایسٹی ہمیں دیکھنے کیلئے مل سکتا ہے اس کے اتھرک دوستو کئی ساری اور ٹیکنالوجی ہوگی جو کہ ہم لوگ ان سو تیجیس کے پروڈکشن میں جانے سے پہلے پوری طرح سے میچور کر چکے ہوں گے تو جو تیریاسی تیجیس مارک ون اے شروعات میں ہم لوگوں نے آرڈر کیا تھا اس کی طلعہ میں یہ بعد والے سو تیجیس زیادہ انڈیجنیزیشن کے ساتھ آئیں گے اب آپ کے مندے یہاں پر دیفنیٹلی یہ کوششن آ رہا ہوگا کہ جو پہلے پھر ہم لوگوں نے تیریاسی تیجیس مارک ون اے آرڈر کیا ہے کیا ان میں بھی آئی آر ایسٹی کی صوبیتہ بعد میں لی جا سکتی ہے تو جی ہاں بلکل لی جا سکتی ہے اسی کے ساتھ جو ابھی تک بھارتی وائیو سینہ کو چالیس کی سنکھیا میں لگ بھگ تیجیس مارک ون ڈیلیورٹ کیے گئے ہیں انہیں بھی ہم لوگ اپگریڈ کر کے تیجیس مارک ون اے سٹینڈر تک لے کر جائیں گے تو ان میں بھی سنبھونا ہے دیکھی جا سکتی ہے کہ آئی آر ایسٹی کو ہم لوگ شامل کر دے اپگریڈ پیکج میں تو کوئی پرابلم نہیں آئے گی بڑی آسانی سے یہ فائٹر جیڈ بھی تیجیس مارک ون اے کے نئے سنسکرنڈ کے طرح پوری طرح سے تیار ہو جائیں گے لیکن اچھی بات یہ رہے گی کہ جو بعد والے سو ہوں گے وہ آلریڈی ان سب چیزوں سے لیس ہو کر آئیں گے تو یہ کافی جاتا سمارٹ موو بانا جا سکتا ہے اس کے بعد بات کر لی جائے یوپی کی تو بتایا جا رہا ہے کہ یوپی کے اندر ایک ہنپم ملا ہے جس کے اندر پانی کی جھگہ گیس آ رہی ہے یہ خبر جڑی ہوئی ہے یوپی کے مرجاپور سے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ایک سرکاری ہنپم تھا جس کو ریبور کیا جا رہا تھا یعنی اس کی گہرائی اور بڑھائی جا رہی تھی اسی دوران بتایا جا رہا ہے کہ جب ریبور کیا گیا اس کی گہرائی بڑھائی گئی اس دوران جو پانی نکلا اس کے اندر آگ لگ جاتی ہے یعنی اس کے اندر سے کوئی جولنچل چیز نکل رہی ہے لگاتا حالانکہ جب پانی کے اندر آگ لگی تو گرامینوں میں ہلچل بچ گئی کافی گھبرا بھی گئے وہ لوگ اس کے بعد فائر برگیٹ وغیرہ کو بلائیا گیا اور فائنلی اس آگ کو بجھایا گیا لیکن اس دوران پرشاشن کے کئی بڑے آدھیکاری بھی موقع پر پہنچے اور پوری ستھی کو نینترت کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ مملہ مرجاپور کے مڑیہن تہزل کے بہتی گاؤں کا ہے جہاں پر ہنپم کو جب ریبور کیا گیا جس دوران ساڑھے چار سو فٹ اسے اور گہرا کیا گیا اس کے بعد پوجہ پارٹ کرنے کے لیے وہاں پر لوگ ہی کھٹا ہوئے جیسے ہی ماچیز جلائی تو پانی میں آگ لگ جاتی ہے اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں موقع پر ایس ڈی ایم وغیرہ بھی پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ اب اس ایریا کا سرویکشن کروایا جائے گا فیلال یہ پتہ نہیں چل پایا ہے کہ اس سے نکلنے والی گیس ایکچولی کونسی گیس ہے لیکن جولنچل گیس ہے اس کا مطلب اس کا اپیوگ انرجی سورس کے طور پر کیا جا سکتا ہے اب جانچ کے دوران یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی گہرائی پر ہے کتنی کونٹیٹی میں ہے اور کس طرح سے اسے نکالا جا سکتا ہے تو جب وسترد جانچ ہوگی تو ہمارے پاس نیچول گیس کے لیے ایک اور سورس یہاں پر تیار مل جائے گا اب اس پورے مدے پر آپ کا جو بھی ماننا ہو نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا